السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ داغ دھبے اور چھائیاں کیل محاسب جو بدنما ہوتے ہیں غسن کو کھا جاتے ہیں ہر کسی کو تیل نہیں پھکتے ہیں وہ کہتا ہے نا کہ آج میں سمجھا تیرے رکسار پر تل کا نشان دولت غسن پر دربان بٹھا رکھا ہے وہ ہر کسی کے دربان نہیں ہوتے ہیں بدنما بھی لگتے ہیں یہ جو یہ جو یہ جو دربان ہمیں لگتے ہیں کہ رکسار پر حسن کے بیٹھے ہوئے وہ وہی لگتے ہیں کہ جہاں ہمارا کسی پر دل آیا ہو ادھرواہیت تو بندما دا ہوتے ہیں تو یہ داغ دھبے اور چھائیاں ہیں یہ کیل محاسب ہیں اور یہ جو رنگت فیر نہیں رہتے ہیں اول تو یہ ہے کہ ہماری غزار ٹھیک نہیں جو چٹپٹی چیزیں ہم کھاتے ہیں یا mostly دی بھلے اور گول گھپے اور چاول چھولے اور نان چھنے بس ان چیزوں پر اگر آپ بریک لگانے تو آپ کو چیر اچھا ہو سکتے ہیں ساتھ ستھ رہا ہو سکتے ہیں لشکاریں مارے گا پھر لیکن اندر بھی نور ہونا چاہیے گورڈن پرل سے اور بیوٹی کریموں سے اور سندل سے اور پتہ ہی کیا کہیں ان سے کیا ہونا ہے آپ ایسا کریں گندک آملہ سار لے لیں بیس گرام اس کا پوڈر کریں اور آپ ایسا کریں بابچی لے لیں دس گرام اس کو پوڈر کر کے اس میں مکس کر لیں اور ایک چیز آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ آپ نرک چور اور چاسکو بھی دس دس گرام لے کے آپ پوڈر کر کے ان چاہوں کو مکس کر لیں یہ تھوڑا کڑوہ بن جائے گا آپ اس کے پانچ سو ایم جی جسے بازار میں ہم زیرو سائز کا کیپسول کہتے ہیں وہ لے کے مر لیں سبوت بہر اور شام کہیں انشاءاللہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا لیکن آپ نے آلو گوبی اور یہ دہی بھلے اور گول گپے اور چاول چھولے اور نانچنے یہ بند رکھنے خون اصل میں گڑا ہو جاتا ہے مسامہ کے ہو جاتے ہیں بند اور اس سے چہرے کی تو خیر جو ہوتا ہے دل کا بھی بیڑا گھر ہو جاتا ہے دل کے جو نالیاں شریعانے وال وہ تنگ ہوتے ہیں اسے یہ جو میں نے آپ کو نصف دہیا ہے نا یہ دوارہ سن لے بابچی دس گرام بابچی کالے کالے رنگ سے دھوتے ہیں گانے کو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بابچی ہے یہ دس گرام اور گندھک آملہ سار بیس گرام اور نرک چور اور چاسکو یہ دس دس گرام اس کا پورٹر کر کے پانچ میم جی کیپسول بھر کے صبح دوپہ شام میں یہ کیپسول ہے آپ فریش ہو جائیں گے چہرہ بھی آپ کا چمک جائے گا اور یہ پنکھڑی ایک گلاب کیسی تھی ویسے بن جائے گا تو آپ اس کو دس گرام میں استعمال کریں خواتین میل فی میل سارے استعمال کر سکتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سائٹ فٹ نہیں آپ اس کو استعمال کریں آپ کا چہرہ اچھا ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا اور ساف سترہ ہو جائے گا اور اس میں تمازت اور تازگی آ جائے گی فریش ہو جائیں گے آپ اور اس کے اندر جائے آپ کے چہرے میں جو چھائیاں چھائیاں وہ بھی ختم ہو جائے گی خواتین کے لئے یہ بہت اچھا ہے خواتین جن کے چہرے پر بال آگئے ہیں وہ بھی اس کو دو ایک مینے استعمال کریں ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو امیدہ ہماری باتیں یہ پسند آتی ہیں مجھے یہ یقین ہے کیونکہ یہ ساف ستری اور کلئر کٹ واضح دو ٹوک اور بغیر لگی لپٹی کے جنون باتیں ہیں تو چینل زمانہ سبسکرائب کریں کافی فائدہ ہوگا آپ کو مجھے 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 مجھے